فیلم کی شروعات ہوتی ہے اپر سپیس کو دکھاتے ہوئے اور یہ year 2050 ہوتا ہے یعنی کہ 2050 جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ time travel exist کرتا ہے یعنی کہ time travel possible ہے اور پھر ایک سپیس شپ میں ہمیں ایڈم نام کا ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی تیزی سے جا رہا تھا کیونکہ اس کے پیچھے اس کی بوس مایا کے شپ ہوتی ہے وہاں پر وہ دونوں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈم کافی انجرڈ ہوتا ہے یہاں پر مایا ایڈم کو ر اور اس کے بعد تو وہ اپنا پلین بھگانے لگتا ہے اور مایا اس کے پلین پر اٹیک کر دیتی ہے اس کے بعد ایڈم وہاں پر ایک پلس چھوڑتا ہے جس میں ایک چھوٹا سا بلیک ہول بن جاتا ہے پھر ایڈم گولیوں سے بچتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اس بلیک ہول میں چلا جاتا ہے اس کے بعد کہانی آ جاتی ہے دو ہزار بائس میں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایڈم کے بچپن کو یعنی کہ چھوٹے ایڈم کو جو کے سکول میں بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ گر جاتا ہے اس کے بعد وہ نیچے آتا ہے جہاں پر دو لڑکے اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے مارتے ہیں تب ایڈم انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے تب وہ لڑکے اسے اور مارنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ایڈم بچارہ وہاں پر کافی انجیرڈ ہو جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد ایڈم کی مدر ایلی وہاں سکول میں آتی ہے وہ ایڈم کی حالے دیکھ کر پرنسپل کے پاس جاتی ہے جس میں پرنسپل تو الٹا ایڈم کی ہی گلتی نکالتا ہے وہ کہ کہتا ہے کہ ایڈم دوسری لڑکوں کی انسلٹ بھی کرتا رہتا ہے اسی لیے اسے سسپینڈ کیا جا رہا ہے اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکل پڑتے ہیں یہاں پر ایڈم اپنی مدر سے کہتا ہے کہ اگر میرے فادر ہوتے تو وہ مجھے سمجھتی تب اس کی مدر اسے کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے لیے ورڈ ہوں وہ کہتی ہے کہ اگر تم ایسے سسپینڈ ہوتے رہے تو تمہارا کچھ نہیں ہونے والا پھر رات کو ہم ایڈم کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی بال سے کھی کھیل رہا ہوتا ہے پھر ایڈم کی مدر ایلی اسے بتاتی ہے کہ میں اپنے فرینڈ کے ساتھ دنر پر جا رہی ہوں یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایڈم کی فادر کی ایک سال پہلے ایک آر ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے لیکن ایلی اب مووون کرنا چاہتی ہے سب کچھ بھولا کر یہاں پر ہمیں ایڈم کی فادر کا نام بھی پتہ چلتا ہے ان کا نام مارک ہوتا ہے یہاں پر ایڈم کی مدر پریشان بھی ہوتی ہے تب ایڈم انہیں زی فرینڈ کا میسیج آ جاتا ہے اور وہ ایڈم کو بائے بول کر نکلتی ہے کچھ ٹائم کی بعد ایڈم گیم کھیلنے لگتا ہے اور وہ کافی انجوائی کر رہا تھا وہی ایڈم کے ساتھ ہم اس کے ڈاگ کو بھی دیکھتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر لائٹس آف ہو جاتی ہیں اور اس کا ڈاگ باہر بھاگتا ہے تب ایڈم بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ جاتا ہے پھر وہ دونوں ڈورچ لے کر آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ایڈم نے اپنے سات اپنا بیٹ بھی لے لیا ہوتا ہے اور جب ہی آگے بڑھتے ہیں تو انہی وہاں پر بہت سارے ٹریز جلے ہوئے بھی ملتے ہیں جن کی جلے ہوئے پارس نیچے گرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ایڈم کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایڈم اور اس کا ڈاگ ڈر جاتے ہیں اسی لیے وہ فوراں گھر کی طرف بھاگتے ہیں اور گھر کے پاس آ کر ہی وہ تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں لیکن تب ہی انہیں سٹور روم سے کسی کی آ ہواہز آتی ہیں تب چیک کرنے کے لیے اس کا ڈاگ اندر چلا جاتا ہے تب اس کے پیچھے پیچھے ایڈم بھی اندر آ جاتا ہے اور جب یہ اندر چیک کرتے ہیں تو انہی وہاں پر دو ہزار پچاس والا ایڈم بھی دکھتا ہے یعنی کہ بڑا ایڈم اسے دیکھ کر چھوٹا ایڈم ڈر جاتا ہے اور اسے مارنے کے لیے آگے آتا ہے تب بڑا ایڈم اسے پوچھتا ہے کہ تمہاری ایج کتنی ہے تب چھوٹا ایڈم کہتا ہے کہ بارہ سال ت اب یہ سن کر بڑا ایڈم دکی ہو جاتا ہے چھوٹا ایڈم اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے پائلٹ کے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں Nursing بڑا ایڈم انجرڈ ہوتا ہے اور وہ ایلی کی بارے میں پوچھنے لگتا ہے تب چھوٹا ایڈم کہتا ہے کہ وہ تو اپنے فرینڈ کے ساتھ ڈینر پر گئی ہے یہاں پر بڑا ایڈم کہتا ہے کہ ان کا فرینڈ ایک اچھا انسان نہیں ہے یہاں پر چھوٹا ایڈم دیکھتا ہے کہ بڑے ایڈم نے اس کے ڈوگ کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اس کے بعد بڑا ایڈم گھر کے اندر جاتا ہے اور چھوٹا ایڈم بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر جاتا ہے پھر بڑا ایڈم فریج سے کھانا نکالتا ہے اور اپنے پہننے کے لیے کپڑے بھی اسی دوران چھوٹا ایڈم اس کے بیگ میں پڑے ہوئے ویپنز کو دیکھتا ہے تب بڑا ایڈم اس سے کہتا ہے کہ میں اپنی زکموں کو ساف کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا اور وہ چھوٹے ایڈم کو ویپنز کو ہاتھ لگانے سے منع کرتا ہے پھر وہ اپنی انجری کو دیکھتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے گولی لگی ہے اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے تب چھوٹا ایڈم بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے پھر وہ اوپر جا کر اپنے انجری پر میڈیسن لگانے لگتا ہے یہاں پر چھوٹا ایڈم اس کے بارے میں اسے بہت ساری سوال کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے بڑا ایڈم چڑ جاتا ہے اس کے بعد جب وہ دونوں بہارہ جاتے ہیں تو بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو اس کا نام لے کر بلاتا ہے یہاں پر چھوٹا ایڈم حیران ہوتی ہوئے اسے پوچھتا ہے کہ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں یہاں پر بڑا ایڈم اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری بارے میں سب کو جانتا ہوں جب تم پیدا ہوئے تھی تب سے لے کر اب تر یہ سن کر چھوٹا ایڈم بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اسی لئے وہ گرنے لگتا ہے تب بڑا ایڈم اسے سنبھال لیتا ہے یہاں پر چھوٹا ایڈم بتاتا ہے کہ جب میں سات سال کا تھا تو مجھے ایک انجری ہو گئی تھی اور یہ بات بڑے ایڈم کو بھی پتا ہوتی ہے یہاں پر چھوٹا ایڈم کہتا ہے کہ ہماری انجری بھی سیم ہے اور گھر کی ساری چیزوں کے بارے میں تم جانتے بھی ہو اور یہاں پر بڑے ایڈم کی پاس اس کے فادر یعنی مارکی جو گڑی ہوتی ہے وہ چھوٹے ایڈم کی پاس بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ دونوں ایک ہی انسان ہے جس کی وجہ سے اب چھوٹا ایڈم بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بڑا ایڈم ٹائم ٹرائیول کر کے یہاں پر آیا ہے اس کے بعد وہ دونوں جنگل میں جاتے ہیں جہاں پر چھوٹا ایڈم اس کے یہاں پر آنے کی وجہ پوچھتا ہے تب بڑا ایڈم کہتا ہے کہ میں ایک ریسکیو مشن پر یہاں آیا ہوں لیکن میں دو ہزار اٹھارہ میں جانا چاہتا تھا اور بائے میسٹیک میں یہاں پر یعنی دو ہزار بائیس میں آ گیا ہوں لیکن یہاں پر وہ اپنے مشن کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا اس کے بعد بڑا ایڈم اپنے شپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن وہ تو سٹارٹ ہی نہیں ہوتی اسی لیے وہ چھوٹے ایڈم کو بتاتا ہے کہ ہم دونوں کا ڈی آنے سیم ہیں لیکن میں تو انجرڈ ہوں اور میرے شپ میرے ڈی آنے سے ہی سٹارٹ ہو سکتی ہے لیکن میرے انجرڈ ہونے کی وجہ سے میرا پلین مجھے ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہا اسی لیے تم شپ کا بٹن پریس کر کے اسے سٹارٹ کرو جس کے بعد چھوٹے ایڈم ایسے ہی کرتا ہے اور شپ سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر اس میں سے ایک چیز ایڈم کو وہاں سے لینے آتی ہے تب وہ دونوں اس میں بیٹھ کر اوپر آتے ہیں اور یہ دونوں شپ میں بیٹھ جاتے ہیں پھر یہ دونوں اس شپ کو چیک کرنے لگتے ہیں یہاں پر بڑا ایڈم شپ کو آٹو سکین میں ڈال دیتا ہے جس میں اسی پتا چلتا ہے کہ یہ شپ تو 50% خراب ہو گئی ہے اس کے بعد ایڈم شپ کو آٹو رپیر میں ڈال دیتا ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ کل صبح تک ٹھیک ہو جائے گا بلکل اس کے بعد جب وہ دونوں وہاں سے نکل رہی ہوتے ہیں تب چھوٹا ایڈم کہتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بڑے ایڈم کے ساتھ بھی بچپن میں یہ ہوا ہوگا تب یہاں پر بڑا ایڈم کہتا ہے کہ میں نے ٹائم ٹریول کی بہت ساری موویز دیکھ رکھی ہیں لیکن یہ جو اب میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں یعنی جو میں اب دیکھ رہا ہوں یہ بلکل الگ ہے ہم سب سے اور جب میں اپنے ٹائم میں واپس چلا جاؤں گا تو مجھے ہم دونوں کی میموریز تھوڑی بہت ریاد رہیں گی زیادہ نہیں پھر یہاں جب چھوٹا ایڈم فیل کرتا ہے کہ اس کا فیوچر شاید بدل رہا ہے تو بڑا ایڈم ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اس کے بعد وہ آتے ہیں سٹورو میں آرام کرنے کے لیے اور چھوٹا ایڈم اسی دیکھتا ہے اور کافی خوش ہوتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتا ہے پھر بڑا ایڈم اپنی وائف لورا کی پیچر دیکھ کر اسے کافی مس کرنے لگتا ہے ادھر ہم ایڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گھر میں واپس آتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ ایڈم جاغا ہوا ہے یہاں پر ایڈم بتاتا ہے کہ میں کافی عجیب فیل کر رہا ہوں یہاں پر ایڈی بھی بتاتی ہے کہ میرا ڈینر بھی اچھا رہا باہر ایڈی کا فرینڈ پھر سے آ جاتا ہے اس کا سکاف واپس کرنے کے لیے اتنی ہی دیر میں وہاں پر ایڈم بھی آ جاتا ہے اور وہ اپنی مدر کے فرینڈ سے ملتا ہے جس میں وہ اسے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹ بلکل بھکری جیسے دیکھتی ہے تب ایڈی کا فرینڈ بھی کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے اس کی بات ایڈم اس کے انسائلٹ کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پر ایڈی کہتی ہے کہ ایڈم بہت زیادہ بولتا ہے اور بلکل ہی فضول بولتا ہے اس لیے وہ بھی اب نراز ہو کر نکل جاتی ہے وہاں سے وہ باہر آتی ہے جہاں پر وہ کافی دکھی نظر آ رہی تھی اور سٹور روم سے بڑا ایڈم بھی اسے دیکھ پا رہا تھا جس میں ایڈی کے ساتھ ساتھ وہ بھی کافی اپسٹ ہوتا ہے نیکس ڈی ایڈی کچھ بلز دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ ایڈم سے کہتی ہے کہ آج میں تھوڑا بیزی ہوں مجھے کچھ کام ہے یہاں پر ایڈم اپنے کل کے بیہیوئر پر اسے معافی مانگتا ہے اس کے بعد ایڈی کام پر جانے کے لیے نکل جاتی ہے اور سٹور روم میں ہم ایڈی اور اس کے ہزبینڈ مارک کی پیچر کو دیکھتی ہیں ادھر ایڈم جب اپنی انجری پر میڈیسن لگا رہا ہوتا ہے تب چھوٹا ایڈم وہاں اس کے پاس آتا ہے اور وہ بڑے ایڈم کی باڈی کو دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے اور اس کی باڈی کی تعریف کرتا ہے یہاں پر بڑا ایڈم اسے کہتا ہے کہ اتنا مت سوچو اور صرف کام پر دھیان دو پھر بڑا ایڈم وہاں سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میڈیسن لینے جا رہا ہوں تب چھوٹا ایڈم اسے کہتا ہے کہ پہلے اپنے کپڑے تو چینج کر لو اس کے بعد وہ دونوں گھر کے اندر آ کر مارک کی کپڑوں کو دورنے لگتے ہیں کیونکہ ایلی نے اس کی کپڑے ابھی تک سنبھال کی رکھی ہوئے تھے یہ بات بڑے ایڈم کو چھوٹا ایڈم بتاتا ہے یہاں پر بڑا ایڈم پوچھتا ہے تو تم ان کا خیال کیوں نہیں رکھتے وہ بولتا ہے کہ یہ گلتیاں میں نے بھی کی ہیں لیکن اب تم صدر جاؤ اس کے بعد وہ مارک کا جیکٹ لے لیتا ہے یہاں پر چھوٹا ایڈم کہتا ہے کہ میں اپنے پاپا کو بہت میس کرتا ہوں اس کی بعد وہ دونوں وہاں سے نکل کر آگے بڑھتے ہیں یہاں پر چھوٹا ایڈم بڑے ایڈم سے پوچھتا ہے کہ تم گلتی سے 2018 سے 2022 میں کیسے آگئے جس پر بڑا ایڈم کہتا ہے کہ مجھے گولی لگی تھی اور میں نے کارڈنیٹس ڈال دیئے تھے لیکن میں انہیں چیک کرنا بھول گیا تھا پھر وہ چھوٹے ایڈم سے پیسے لے کر سٹور میں جاتا ہے جہاں پر وہ میڈیسن کھریتا ہے باہر ہم دو لڑکوں کو دیکھتے ہیں جو کی چھوٹے ایڈم کو مارنے آ رہے تھے پھر وہ اسے پکڑ لیتی ہیں اور مارنے لگتے ہیں اس کی بعد بڑا ایڈم وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ چھوٹے ایڈم کو سائٹ پر لے جا کر اسے کہتا ہے کہ تم بھی انہیں مار سکتے ہو وہ کہتا ہے کہ تم ہمت کر کے ان کے پاس جاؤ اور نیچے بیٹ کر انہیں مارو تب چھوٹے ایڈم ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے کیونکہ بڑے ایڈم نے اسے کہا تھا کہ میں بھی تمہارے ساتھ لڑوں گا لیکن تب ہی وہ لڑکا چھوٹے ایڈم کو پکڑ کر اسے بہت مارتا ہے وہاں بڑا ایڈم بھی کھڑا ہو کر یہ سب دیکھ رہا تھا لیکن وہ چھوٹے ایڈم کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا اسی وجہ سے چھوٹے ایڈم بہت دکی ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کی جانے کے بعد بڑا ایڈم اس لڑکے کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تمیز سے رہو اور اگر آئندہ کے بعد تم نے ایڈم کو ہاتھ لگایا تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا تب وہ لڑکا ڈرتے ہوئے آگے سے ایسا نہ کرنے کے لیے کہتا ہے اور ایڈم بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کی بعد جب وہ گھر آتا ہے تو اسے وہاں پر چھوٹا ایڈم نہیں دیکھتا کیونکہ وہ تو سٹوروں میں خود کو لوگ کر کے وہاں پر ویپنز ڈون رہا تھا لیکن اسے وہاں پر ایک ڈرون مل جاتا ہے تب بڑا ایڈم اسے دروازہ کھولنے کے لیے کہتا ہے تب یہاں پر چھوٹا ایڈم کہتا ہے کہ تم نے میری ہیلپ نہیں کی حالانکہ تم میری مدد کر سکتے تھے لیکن تم نے تو میرے لیے کبھی بھی کچھ نہیں کیا یہاں پر بڑا ایڈم اسے بتاتا ہے کہ بغیر مار کھائے بغیر پٹے تم میرے جیسے نہیں بن سکتے وہ چھوٹے ایڈم سے معافی بھی مانگتا ہے یہاں پر چھوٹا ایڈم اسے لورا یعنی اس کی وائف کی پچر دکھا کر اس کی بارے میں پوچھتا ہے تب بڑا ایڈم اسے بتاتا ہے کہ یہ میری وائف تھی جو مر چکی ہے اس کی بات وہ دکی ہوتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے پھر شام میں ہم ایک بار کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایلی آتی ہے وہاں پر بڑا ایڈم بھی ہوتا ہے یہاں پر ایلی بار کے آنر سے بات کر رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ شروع شروع میں تو بچے بہت اچھی ہوتے ہیں لیکن جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے پیرنٹس کو کافی پریشان کرنے لگتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرتا ہے تب یہاں پر ایڈم اس کی بات کا جواب دیتی ہوئے کہتا ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے لڑکی تو ایسے ہی ہوتے ہیں اور آپ کا بیٹا آپ سے بہت پیار کرتا ہے تب یہ سن کر ایلی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا ایڈمیشن ابھی کافی اچھے سکول میں کروانے والی ہوں یہاں پر وہ اپنے ہزبنڈ مارک کے بارے میں بتاتے ہوئے کافی دکھی ہو جاتی ہے تب ایڈم اس سے کہتا ہے کہ آپ یہ بات اپنے بیٹے کو بھی بتائیں یعنی کہ چھوٹے ایڈم کو کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ایلی ویسے تو خوش ہے لیکن وہ اندر سے دکھی ہے اور اگر یہ بات وہ اپنے بیٹے سے شیئر کرے گی تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے تب اس کی یہ باتیں سن کر ایلی کافی شوق ہو جاتی ہے یہاں پر ایڈم ایلی سے کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ سے نفرت نہیں کرتا بلکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تب یہ سن کر ایلی کافی کنفیوز ہو جاتی ہے اور وہ باہر سے باہر آتی ہے اسے دیکھنے کے لئے لیکن وہ تو وہاں سے نکل چکا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مایا کا شپ بھی دو ہزار بائیس یعنی پریزن ٹائم میں آ چکا ہے جہاں پر مایا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہوتی ہے وہ اپنے سولڈرز کو ایڈم کو ڈھولنے کے لئے کہتی ہے پھر دونوں ایڈم ہمیں ایک ساتھ دکھایا جاتے ہیں جہاں پر چھوٹا ایڈم بڑے ایڈم سے لورا کے بارے میں پوچھتا ہے جہاں پر ایڈم بتاتا ہے کہ اصل میں لورا ایک بار گلتی سے میری کلاس میں آ گئی تھی جہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے کچھ سالوں پہلے وہ ایک وار میں تھی اور وہ ایک کافی اچھی پائلٹ تھی لیکن پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ دو ہزار اٹھارہ میں گئی تھی کسی مشن کے لیے اور یہی وجہ تھی کہ میں دو ہزار اٹھارہ میں جانا چاہتا تھا لیکن گلتی سے میں دو ہزار بائیس میں آ گیا لیکن میری وائف دو ہزار اٹھارہ میں کیوں گئی وہاں پر یہ بات مجھے نہیں پتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری بوس مایا مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے یہاں پر چھوٹا ایڈم بتاتا ہے کہ مایا تو میری ڈیڈ کی پارٹنر کا نام بھی ہے تب بڑا ایڈم کہتا ہے کہ ہاں وہ وہی ہے لیکن وہ بہت بوری عورت ہے اور میری پاس فیوچر میں جانے کے لیے ایک کافی بڑی دنیا ہے جس میں میں نے اپنے فادر کی سٹیڈی کو پڑھ کے ٹائم ٹریول کرنا سیکھ لیا لیکن میری فادر کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا چلتا یہاں پر وہ اپنے پروجیکٹ کا نام بھی بتاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ایڈم پروجیکٹ یہاں پر چھوٹا ایڈم پھر سے لورا کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر ایڈم کہتا ہے کہ شاید مایا نے دو ہزار اٹھارہ میں اسے مار دیا ہوگا تب یہ بات سن کر وہ ڈوگ بھونکنے لگتا ہے جس پر ایڈم کافی حیران ہو جاتا ہے پھر وہ چھوٹے ایڈم کو بھی اپنے پیچے پیچے آنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد وہ ایک بوم پھینکتا ہے اپنے سامنے اور تبی دو سولڈرز انویزیبل ہو کر اس کے پاس آتے ہیں لیکن وہاں پر بوم کے بلاسٹ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں مارے جاتے ہیں پھر دو اور سولڈرز آ کر ایڈم کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن تب ہی ایڈم باہر آ کر ان سب سے لڑنے لگتا ہے جس میں بہت سارے سولڈرز کو وہ مار بھی ڈالتا ہے اس کے بعد وہ اپنا ہتھیار لے کر اس میں سے ویو پیدا کر کے ان سارے سولڈرز کو مارتا ہے اور یہی پر ہم مایا کے پلین کو دیکھتے ہیں تب ہی مایا کا ساتھی وہاں نیچی آتا ہے تب ایڈم اسے بتاتا ہے کہ تم بہت برے انسان ہو ایڈم کہتا ہے یہ جو فیس تمہارا بگڑا ہوا ہے نا اس کی حالت بھی میں نے یہ ایسی کی تھی اور میں تمہیں جان سمار ڈالوں گا یہاں پر مایا ایڈم کو پھر سے دو ہزار پچاس میں واپس جانے کے لیے کہتی ہے تب یہ سن کر ایڈم صاف انکار کر دیتا ہے تب انکار سن کر مایا اسے گن دکھاتی ہے اور ایڈم اپنا ہتھیار نیچے رکھ دیتا ہے اور تب ہی مایا کا ساتھی ایڈم کو مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی مایا کی شپ پر حملہ ہو جاتا ہے اور یہ حملہ کسی اور نے نہیں بلکہ لورا نے کیا ہوتا ہے جو جندل سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے پھر وہ سارے سولڈرز کو مارنے لگتی ہے اور تب ہی ایڈم بھی اٹھتا ہے اور وہ لورا کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اور حیران بھی کیونکہ وہ زندہ ہوتی ہے پھر وہ لورا کے ساتھ مل کر سولڈرز کو مارنے لگتا ہے یہاں پر لورا اسے بتاتی ہے کہ میں یہاں پر تمہیں بچانے آئی ہوں پھر وہ دونوں ہزبن وائف مل کر سارے سولڈرز کو بہت مارتے ہیں پھر وہ دونوں مل کر کافی خوش ہوتے ہیں اور چھوٹا ایڈم انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہیں کہ مایا کا شپ وہاں سے غائب ہو گیا ہے اس کی بعد وہ تینوں آگے بڑھتے ہیں وہ لورا کی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں وہ دونوں ایک دوسری کو دیکھ کر کافی خوش ہو جاتے ہیں یہاں پر لورا بتاتی ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں میں بچ گئی تھی پھر وہ گاڑی میں بیٹھے چھوٹے ایڈم سے بھی ملتی ہیں اور تب ہی اوپر سے مایا کے شپ ان پر حملہ کر دیتی ہے لیکن وہ لوگ بچ کر آگے نکل جاتے ہیں وہ اپنی جان بچانے کیلئے جنگل میں چلے جاتے ہیں پھر شپ سے دو سولجرز اڑ کر وہاں پر آتے ہیں وہ ان کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں تب ایڈم گاڑی سے نکل کر پہلے ایک سولجر کو مارتا ہے اور پھر وہ دوسرے سولجر پر ٹری گرا کر اسے مار ڈالتا ہے پھر وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور شپ بھی وہاں سے اب غائب ہو گیا تھا اس کے بعد وہ لوگ لورا کے گھر پر جاتے ہیں یہاں پر ایڈم اسے پوچھتا ہے کہ تم دو ہزار اٹھارہ میں کیوں گئی تھی جس پر لورا کہتی ہے کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مایا بار بار دو ہزار اٹھارہ میں آتی ہے اس کے بعد وہ لوگ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں یہاں پر لورا بتاتی ہے کہ دو ہزار انیس میں تمہارے پاپا مار کے پروجیکٹ یعنی ایڈم پروجیکٹ کو گرین سگنل ملا تھا اور سٹاکس اور دوسری چیزوں کو دیکھتے ہوئی مایا فیوچر کے لیے کتھ کو تیار کر رہی ہے یعنی اس ٹائم میں مایا نے یہاں پر دیکھ لیا تھا پھر اس نے میری شاپ میں بومب لگا کر مجھے مارنے کی کوشش کی لیکن میں کسی نہ کسی طرح بچ گئی تھی جس کے بعد میں یہاں پر رہنے لگی اور میں پچھلے چار سالوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ تم مجھے بچانے کے لیے یہاں پر ضرور آو گے تب اس بات کی وجہ سے وہ دونوں کافی خوش ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد تینوں باہر بیٹھ کر اس بارے میں ڈسکس کرنے لگتے ہیں لورا ایڈم کو 2018 میں جانے کیلئے کہتی ہے اور کہتی ہے کہ وہاں پر جا کر تم ٹائم ٹریول کے پروجیکٹ کو ختم کر دینا یہاں پر ایڈم لورا کو بھی اپنے ساتھ چلنے کیلئے کہتا ہے تب یہاں پر لورا اسے بتاتی ہے کہ تمہارا شپ تمہارے ڈی این اے کے علاوہ کسی کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتا اور اگر تم نے ٹائم ٹریول کو روک دیا تو ہم کبھی بھی نہیں مل پائیں گے ایسا ایڈم کو لگتا ہے تب یہاں پر لورا اسے بتاتی ہے کہ ہم کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے لیکن یہاں پر ایڈم پھر بھی ڈرا ہوا اور کنفیوز ہوتا ہے تب لورا اسے بتاتی ہے کہ میں کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی لیکن تب ہی انہیں اندر سے کسی کی آواز آتی ہے تب لورا اسے بتاتی ہے کہ دشمن آ رہے ہیں پھر وہ اندر جا کر کیمرہ میں انہیں دیکھنے لگتی ہے پھر لورا ایڈم کو وہاں سے جانے کیلئے کہتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ دشمنوں کو تو میں دیکھ لوں گے وہ ایڈم کو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر تم نے کچھ نہ کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ایڈم وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ کافی غصے میں ہوتا ہے لورا اندر جاتی ہے اور گنز لیتی ہے اس کے بعد وہ باہر جاتی ہے جہاں پر مایا کے ساتھی کی گاڑی آتی ہے تب لورا بوم سے اس گاڑی کو اڑا دیتی ہے تب اس گاڑی میں سے مایا کا ساتھی نکل کر باہر آتا ہے اور وہ لورا سے معافی مانگتا ہے کہ تمہاری شپ میں بوم میں نے ہی لگایا تھا تب یہ بات سن کر لورا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس پر گولیاں چلانے لگتی ہے اور وہ باقی سولڈرز کو بھی مار ڈالتی ہے دوسری طرف ایڈم چھوٹے ایڈم کو شپ کے بارے میں سمجھا رہا ہوتا ہے جس پر چھوٹا ایڈم اس کے ساتھ آنے کے لیے منع کرتا ہے کیونکہ اگر وہ دونوں ساتھ میں گئے تو فیوچر بدل جائے گا اور بڑا ایڈم تو اس کے لیے رول موڈل ہوتا ہے وہ اس کی طرح لائف گزارنا چاہتا ہے تب بڑا ایڈم اسے کہتا ہے کہ میری لائف تو بہت بری ہے کیونکہ میرا تو کوئی فرینڈ بھی نہیں ہے اور میں تو ٹائم ٹریول میں اپنی وائف کو بھی کھو دوں گا وہ اپنے فیوچر کے لیے چھوٹے ایڈم کو اس کے ساتھ ہی چلنے کے لیے کہتا ہے اور اس بار چھوٹا ایڈم چلنے کے لیے ہاں بول دیتا ہے یہاں پر بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم سے کہتا ہے کہ ہمارے پاپا کے پاس ضرور کوئی آئیڈیا ہوگا اور ہمیں انہی کی ہیلپ لینی ہوگی اس کی بعد چھوٹا ایڈم شپ کو سٹارٹ کر دیتا ہے ادھر لورا اور مایا کا ساتھی لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر مایا شپ میں آتی ہے اور وہ لورا پر نشانہ لگاتی ہے ادھر ہمیں دونوں ایڈم شپ میں بیٹھ کر وہاں سے اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جب لورا انہیں دیکھتی ہے تو وہ کافی خوش ہو جاتی ہے مایا اسے دیکھتے ہی اس پر گولی چلاتی ہے جس کی وجہ سے لورا یہاں پر ماری جاتی ہے ادھر جب ایڈم جا رہا ہوتا ہے تو مایا اس پر بھی گولیاں چلاتی ہے تب ایڈم وہاں سے بچتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اس کے بعد وہ نیچے آتا ہے اور اپنے شپ کو بند کر دیتا ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مایا اسے ٹریک نہیں کر پاتی اس کے بعد ایڈم اپنے شپ کو نیچے لاکر اسے سٹارٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مایا کنفیوز ہو جاتی ہے تب یہاں پر مایا اسے سگنل دے کر بتاتی ہے کہ تمہارا پلین ڈیمیج ہے جس کا ڈیس ایڈوینٹیج یہ ہے کہ وہ صرف ایک بار ہی ٹائم ٹرائول کر سکتا ہے اور اگر وہ دوہزار اٹھارہ میں گئے تو واپس نہیں آ پائیں گے اس لیے دونوں ایڈم اب اپنے فادر کے پاس جانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں اوپر آ جاتے ہیں اور مایا بھی انہیں دیکھ لیتی ہیں پھر ایڈم پلس مشین سے وہاں پر پلس بناتا ہے اور اس کے اندر ایک بلیک ہول ہو جاتا ہے یہاں پر مایا ان کی شپ پر گولیاں چلانے لگتی ہے اور ایڈم اپنے شپ کو آگے لے کر بڑھتا ہے اس کے بعد وہ بلیک ہول میں گز کر بچ جاتا ہے پھر یہاں سے سین شفٹ ہو کر جاتا ہے دوہزار اٹھارہ میں جہاں پر ہم مارکو دیکھتے ہیں جو کہ کلاس میں لیکچر دے رہا ہوتا ہے اور جب وہاں پر دونوں ایڈم آتے ہیں تو وہ مارکو وہاں پر دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں پھر وہ دونوں اندر آ جاتے ہیں بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم سے کہتا ہے کہ میں ان سے بات کروں گا یعنی کہ اپنے پاپا سے کیونکہ ہم انہیں سب کچھ نہیں بتا سکتے اب یہاں پر چھوٹے ایڈم اس کی بات مان لیتا ہے ادھر کلاس میں مارک سب کو ایک پویم سنا رہا ہوتا ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ پویم رومن لینگویج میں ہے تب ہی ایڈم بولتا ہے کہ یہ کوئی پویم نہیں بلکہ یہ گانہ ہے جس پر مارک کہتا ہے کہ ہاں یہ گانہ ہی ہے لیکن ہے تو یہ رومن لینگویج میں ہی نا اس کی بات مارک وہاں پر ایڈم کی بارے میں اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو جس پر وہ کہتا ہے کہ میں تو بس کلاس دیکھنے آیا تھا اس کی بات کلاس ختم ہو جاتی ہے اور سب لوگ وہاں سے نکل جاتی ہیں تب مارک ایڈم کو دیکھتا ہے اور وہ اسے پہچان لیتا ہے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے پھر چھوٹا ایڈم بھی مارک کے پاس آتا ہے اسے ملنے کے لیے اور وہ اسے لپٹ جاتا ہے تب یہاں پر بڑا ایڈم کہتا ہے کہ ہاں بلکل آپ نے صحیح پہچانا ہم دونوں آپ کے بیٹے ہیں تب یہاں پر مارک کو بھی ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ ٹائم ٹریول کی وجہ سے ہوا ہے اس کے بعد وہ تینوں باہر آ جاتے ہیں اور دونوں ایڈم اپنے پاپا سے باتنگ کرنے لگتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم دونوں ایک شپ کے ذریعے یہاں تک پہنچے ہیں پھر چھوٹا ایڈم اپنے پاپا یعنی مارک کو سب کچھ بتانے لگتا ہے جس پر مارک اسے سب کچھ بتانے کے لیے منع کرتا ہے کہ وہ سب کچھ نہ بتائے بس تھوڑا بہت بتائے کیونکہ ایسا کرنے سے ٹائم میں اور ٹائم ٹریول میں کافی پرابلم ہو سکتی ہیں تب بڑا ایڈم اسے کہتا ہے کہ مصیبت کی وجہ سے ہی تو مشکل کی وجہ سے ہی تو ہم یہاں پر آئے ہیں تب مارک انہیں واپس جانے کے لیے کہتا ہے جس پر ایڈم کافی غصہ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے وہ مارک کو مارتا ہے اور مارک بھی بدلے میں اسے مارتا ہے یہاں پر مارک ایڈم سے کہتا ہے کہ اب تو تم کافی روڈ ہو گئی ہو جب تم چھوٹے تھے تو بہت اچھے تھے یہاں پر ایڈم مارک کو بتاتا ہے کہ آپ کی جو پارٹنر مایا ہے نا اب وہ ٹائم کو کنٹرول کر پا رہی ہے تب یہ بات سن کر مارک کافی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس چیز سے ٹائم پر ضرور اثر پڑے گا اور اس بارے میں تو مایا بھی جانتی تھی تب یہاں پر ایڈم انہیں اپنے پروجیکٹ یعنی ایڈم پروجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے پلس کے بارے میں ایک تیری بنائی تھی جس میں کہ ہم بلیک ہول کو کریئٹ کر سکتے ہیں اور اسے کی مدد سے ٹائم ٹریول بھی پوسیبل ہو سکتا ہے لیکن پھر میں نے کنفرم کرنے کے لیے چیک کیا تو ہماری تیری بلکل ٹھیک تھی تب یہ بات سن کر مارک کافی خوش ہو جاتا ہے اس کی بعد وہ تینوں ایک ہارٹل میں آتے ہیں یہاں پر مارک بتاتا ہے کہ میں اپنے کام میں کافی ایکسپرٹ ہوں وہ انہیں یہ بھی ایڈوائز کرتا ہے کہ کبھی بھی ٹائم کے ساتھ مت کھیلنا تب یہاں پر ایڈم کہتا ہے تو کیا میں ٹائم ٹریول والی اس پلس مشین کو ابھی اسی وقت ختم کر دوں تب مارک بتاتا ہے کہ نہیں جو جیس پہلے ہو چکی ہے وہ دوبارہ ہو کر رہے گی کیونکہ اسی مایا پر بھروسہ ہوتا ہے اور تم اس ٹائم اس سال میں آئے ہو تو ضرور ٹائم میں کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ضرور ہونے والی ہے اور اس کی وجہ سے خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے تب یہاں پر ایڈم اپنے فادر پر گصہ کرتے ہوئے انہیں کہتا ہے کہ آپ ایک اچھی فادر نہیں ہیں آپ بہت برے فادر ہیں آپ کو تو ہمیشہ سائنس کی پڑھی ہوتی ہے اور میں سب جانتا ہوں آپ میرے لئے کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہاں میں چھوٹے ایڈم کے لئے ضرور کچھ کروں گا ایسا کہنے کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتا ہے ادھر مارک چھوٹے ایڈم سے کہتا ہے کہ اب تو مجھے بھی جانا چاہیے کیونکہ میں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا اس کی بات جو وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب چھوٹا ایڈم اسے اس کی موت کے بارے میں بتانے لگتا ہے تب مارک اسے کہتا ہے کہ مجھے کچھ مت بتاؤ وہ اسے چھپ رہنے کے لئے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے ادھر مارک اپنی کمپنی میں ہوتی ہے جو کہ اپنی فنڈنگ کے لئے بات کر رہی تھی جس میں کی ٹائم ٹریول کر کے پلس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور اسی وجہ سے انہیں سٹیبلائزر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ مارک کی کمپنی میں ہی تھی اور اسے کسی اور نے نہیں بلکہ مارک نہیں بنایا ہوتا ہے اتنی ہی دیر میں وہاں پر بڑی مارک یعنی فیوچر والی مارک آ جاتی ہے اور وہ چھوٹی مارک سے کہتی ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لئے یہاں پر آئی ہوں تب چھوٹی مارک کہتی ہے لیکن تمہارے آنے سے ٹائمیں گڑڑ ہوگی بڑی مارک اسے کہتی ہے کہ تمہیں بہت سارے سٹاکس کریدنے ہوں گے جسے کہ فیوچر میں تمہیں بہت فائدہ ہونے والا ہے بڑی مارک کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ہیں اور ہم ہمیشہ اکیلے ہی رہیں گے ایسا مجھے لگتا ہے اسی لئے ہم دونوں مل کر پوری دنیا پر راج کریں گے تب چھوٹی مارک اسے پوچھتی ہے لیکن تم ابھی کیوں آئی ہو تب بڑی مارک کہتی ہے تب بڑا ایڈم کہتا ہے ہاں بتاؤ کیا وجہ ہے تب چھوٹا ایڈم کہتا ہے کیونکہ آپ جان بوجھ کر ان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ آپ انہیں میس نہیں کرنا چاہتی اور آپ کو پاپا کے ساتھ بال کھیلنا بہت پسند تھی کیونکہ وہ تو دونوں کی فیوریٹ تھی اور اسی وجہ سے مارک یعنی پاپا بھی اپنے بیٹے سے بہت قریب رہتے تھے اور میں تو اپنے مدر سے بھی میس بیہیف کرتا ہوں اسی لیے بھی میں معافی مانگتا ہوں وہ بتاتا ہے کہ یہ گلتیاں مجھ سے اسی لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ گصہ ہونا اداع سونے سے زیادہ آسان ہے لیکن اب میں اس چیز میں فرق جان چکا ہوں یہاں پر وہ دونوں ہی دکھی ہوتے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں ادھر ہم ایلی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ہسبرنڈ انہی مارک کا کھانا چیک کرتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آپ تب بہت برا کھانا بناتی ہیں تب مارک کہتا ہے کہ میں بہت کنفیوز ہوں تب ایلی اسے پوچھتی ہے کیوں کیا وجہ ہے تب مارک کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایڈم کیلئے گیم بنانے ہی نہیں چاہیے تھی کیونکہ وہ تو باہر کھیلنے ہی نہیں جاتا اسی وجہ سے اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہے تب ایلی کہتی ہے کہ پلیز اس کے لیے اتنا پریشان مت ہوں اور وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں کے لیے بس آپ کا ساتھ ہی ضروری ہے جب آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ بات ہمارے لیے کافی ضروری ہے کہ ایڈم کو اس کی پاپا پرفیکٹ نہیں بلکہ جیسے ہیں ویسے ہی چاہیں تب یہ سن کر مارک کو بھی کافی خوشی ہوتی ہے اس کے بعد ایلی وہاں سے کام پر جانے کے لیے نکلتی ہے پھر مارک دوبارہ سے اپنے بیٹے ایڈم کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اس کے بعد ہمیں مایا کی کمپنی دکھائی جاتی ہے جہاں پر دونوں ایڈم اکیلے ہی ٹائم ٹریول مشین کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم سے کہتا ہے کہ یہاں کی پلس مشین دنیا کی ساری پلس مشینوں سے بڑی ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے اسے ختم کرنا لیکن یہ آئیڈیا چھوٹے ایڈم کو پسند نہیں آتا تب بڑا ایڈم اسے کہتا ہے کہ پلس کد پر بھروسہ رکھو اس کے بعد وہ اپنے ہتھیار چھوٹے ایڈم کو دیتا ہے اس کے بعد بڑا ایڈم آگے بڑھ جاتا ہے جہاں پر چھوٹا ایڈم پلان کے مطابق تیاری کرنے لگتا ہے اس کے بعد سارے سولڈرز آ کر ایڈم کو پکڑ لیتے ہیں تب وہاں پر ایڈم کہتا ہے کہ اپنے سوٹ اور اپنے ماسک نکال کر مجھ سے بات کرو لیکن تب ہی وہاں پر ایک ڈرون آتا ہے جسے چھوٹا ایڈم کنٹرول کر رہا تھا تب بڑا ایڈم یہاں پر چھوٹے ایڈم کو حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے جس پر چھوٹا ایڈم اسے کہتا ہے کہ حمد کرو آپ نیچے بیٹھ کرو نہیں مارو جس پر بڑا ایڈم سمجھ جاتا ہے کہ وہ اسے ٹانٹ کروا رہا ہے اسے تنگ کر رہا ہے پھر چھوٹا ایڈم ڈرون پر کنٹرول کر کی گاڑی وہاں پر آ کر اس دوسری گاڑی کو ہی ہٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ایڈم کی جان بچ جاتی ہے تب ہی اس گاڑی میں سے مارک باہر آتا ہے یہاں پر ایڈم اسے بتاتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہوں میں بلکل اور وہ اسے پوچھتا ہے یعنی مارک سے کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں جس پر مارک کہتا ہے بیٹا میں تمہاری ہیلپ کیلئے آیا ہوں اس کے بعد وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں ادھر چھوٹا ایڈم باہر ہوتا ہے جس نے ہر چیز پر نظر رکھی ہوتی ہے ادھر مارک اور ایڈم باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایڈم اپنے فادر سے کہتا ہے کہ آج میں سب کچھ ڈسٹروائی کر کے رکھ دوں گا تب مارک کہتا ہے کہ ان سب میں میں تمہاری مدد کروں گا اس کے بعد وہ دونوں اندر آ جاتے ہیں یہاں پر مارک ایڈم کو بتاتا ہے کہ اگر ہم پلس ماشین کو ڈسٹروائی کریں گے تو مایا تو اسے دوبارہ بنا لے گی لیکن ان پلس ماشین کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ایک کوٹ جائیے ہوتا ہے جو کہ مجھے بھی پتا ہے اور وہ کوٹ نیچے پڑی ایک ہارڈ ڈسک میں بھی ہے اور اگر ہم نے اسے تباہ کر دیا تو تب مایا کچھ بھی نہیں کر پائے گی یہ سن کر ایڈم بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ دونوں نیچے لیفٹ کی طرف جاتے ہیں تب ایڈم اپنے پاپا سے کہتا ہے کہ میں آپ کے یہاں آنے سے بہت خوش ہوں ادھر چھوٹے ایڈم کے پیچھے مایا کا شپ آ جاتا ہے اور وہ چھوٹے ایڈم کو پکڑ لیتی ہے ادھر نیچے مارک اور ایڈم آگے بڑھتے ہیں جہاں پر انہیں کافی بڑا پلس ماشین دکھتا ہے اسی لیے وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں ایک جگہ پر آ کر مارک ہارڈ ڈسک کی جگہ دکھاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اگر پلس ماشین میں کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تو یہاں پر کافی بڑا بلاسٹ ہو سکتا ہے اس کی بعد وہ جلدی سے وہاں سے ہارڈ ڈسک نکال لیتا ہے لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا اتنی ہی دیر میں وہاں پر دونوں مایا بھی آ جاتی ہیں اور سولڈرز بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تب مارک مایا سے کہتا ہے کہ تم ایک بہت بوری عورت ہو اور مجھے غلط کاموں میں تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا تب یہاں پر بڑی مایا مارک سے کہتی ہے میں نے تمہیں پیسے دیئے تھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے اور یہ سب کچھ میں نے نہیں تم نے کیا ہے اور اب جیسا میں چاہوں گے ویسا ہی ہوگا اس لیے اب جلدی سے وہ ہارڈ ڈسک مجھے دے دو لیکن ایڈم اسے ہارڈ ڈسک دینے سے منع کر دیتا ہے پھر چھوٹی مایا گن پوائنٹ پر چھوٹے ایڈم کو وہاں پر لاتی ہے اور اسے مارنے کی دھمکی دیتی ہے تب ہی چھوٹا ایڈم سمجھداری کرتا ہے اور وہ بڑے ایڈم کو اشارہ کرتا ہے اور وہ جلدی سے اس گن کو مارتا ہے جو کہ اس پر پوائنٹ کی گئی تھی اور تب نشانہ ایک دوسری سائٹ پر جا کر لگتا ہے وہ گولے پلس مشین میں جا کر لگتی ہے اس لیے اس میں گڑ بڑ ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر میگنیٹک فیلڈ بڑھنے لگتی ہے جس کی وجہ سے لوہے کی سارے چیزیں پلس مشین کی طرف بڑھنے لگتی ہیں اب وہ سارے سولڈرز بھی لوہے کی بنے ہوئے تھے اس لیے وہ بھی پلس مشین کی طرف کچھتے ہوئے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں لیکن ایک سولڈر چھوٹے ایڈم کو پکڑ کر وہی پر لٹک جاتا ہے اور جب مایا کا ساتھی ہارڈسک کو لینے کے لیے جاتا ہے تو بڑا ایڈم اسے لڑتا ہے اور مارک اس جوہ کو سٹیپ لائز کرنے لگ جاتا ہے اسے وہاں پر ایڈم کا ہتھیار بھی ملتا ہے جہاں پر ایڈم اور مایا کا ساتھی لڑ رہی ہوتے ہیں چھوٹا ایڈم وہاں پر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے مایا کا ساتھی اسے مارتا ہے تب یہ دیکھ کر بڑے ایڈم کو بہت غصہ آتا ہے اسی وجہ سے وہ مایا کے ساتھی کو بہت مارتا ہے لیکن یہاں پر مایا کا ساتھی ایڈم پر بھاری پڑ رہا تھا اور وہ اسے مارنے ہی والا تھا ادھر جب مشین خراب ہو رہی ہوتی ہے تب ایک دروازہ اس مشین کی طرف کھنچتا جاتا ہے تب ہی یہاں پر ایڈم مایا کے ساتھی کو دھکا دے دیتا ہے جس کی وجہ سے مایا کا ساتھی بھی دروازے کے ساتھ اس مشین میں گھس کر مارا جاتا ہے لیکن تب ہی وہ مشین آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتی ہے تب ہی مایا دونوں ایڈم کو گن دکھا کر انہیں وہ ہارڈ ڈکس دینے کے لیے کہتی ہے لیکن تب ہی ان کے سامنے مار کا جاتا ہے بڑی مایا کو تو بہت غصہ جاتا ہے لیکن چھوٹی مایا ڈر جاتی ہے اسی لیے بڑی مایا آگے آ کر گن لے لیتی ہے یہاں پر مارک اس سے کہتا ہے کہ تم بشین گولی چلا لو مجھے تو کچھ نہیں ہونے والا تب یہ بات سن کر بڑی مایا کو غصہ جاتا ہے اور وہ گولی چلا ہی دیتی ہے لیکن وہاں پر میگنیٹک فیلڈ ہونے کی وجہ سے وہ گولی دوسری سائٹ پر چلی جاتی ہے وہ گولی چھوٹی مایا کو لگتی ہے اور وہ وہیں پر مر جاتی ہے اب اس کے مرتے ہی بڑی مایا بھی فیوچر کی وجہ سے ختم ہونے لگتی ہے تب یہاں پر مارک بتاتا ہے میں نے اسے ایسا اسی لیے کہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ گولی بھی لوہے کی ہی بنے ہوئی ہے اس کے بعد یہ لوگ مشین کو دیکھتی ہیں اور چھوٹے ایڈم کو وہاں پر ایک راستہ دکھتا ہے تب وہ تینوں دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی صحیح سلامت وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں جس کے بعد وہاں مشین میں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر فائنلی وہ مشین ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ تینوں لفٹ کے ذریعے اوپر آتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پر مارک ان سے کہتا ہے کہ جیسے ٹائم مشین ختم ہوئی تھی تو میں بھی اس کے ساتھی واپس چلے جانا چاہئے تھا تب ایڈم بتاتا ہے کہ شاید یہ سال کے اس ٹائم کو ٹھیک ہونے میں تو ٹائم لگے اس کے بعد یہ تینوں گھر آ جاتے ہیں اور دونوں ایڈم بتاتے ہیں کہ ہمیں کچھ عجیب فیل ہو رہا ہے تب مارک کہتا ہے کیونکہ یہاں پر ایلی نہیں ہے تمہاری ماں نہیں ہے یہاں پر مارک ان سے کہتا ہے میں تو تم دونوں کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ میں فیوچر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا وہ بہت ایموشنل ہو کر کہتا ہے کہ میں تم دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہنا جاؤں گا یہ سن کر بڑا ایڈم بھی کافی ایموشنل ہو جاتا ہے تب مارک اسے سنبھالتا ہے چھوٹا ایڈم بھی دھکی ہو جاتا ہے اور مارک اسے بھی سنبھالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرا بچہ پریشان مت ہونا میں سب سنبھال لوں گا اس کے بعد مارک ان دونوں کو باہر آنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد وہ تینوں باہر آ کر بال سے کھیلنے لگتے ہیں یہاں پر چھوٹا ایڈم بڑے ایڈم سے کہتا ہے کہ جاؤ ماما کے پاس انہیں دل سے گلے لگاؤ جس پر وہ کہتا ہے کیونکہ میں تو ایسا کبھی کر ہی نہیں پایا تب یہاں پر بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کی تعریف کرنے لگتا ہے اور وہ تینوں بول سے کھیلنے لگتے ہیں جو بول دوسری سیٹ پر گرتی ہے تو مارک انہیں لینے جاتا ہے جب مارک واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دونوں ایڈم وہاں سے غائب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم ٹرائول کر کے یہاں سے جا چکے ہیں وہی پر پہلے ہمیں ان کا چھوٹا سا ڈوگ دکھائی دیتا ہے پھر وہ بعد میں ہمیں بڑا دکھائی دیتا ہے اس کی بعد میں چھوٹا ایڈم اپنی مدر کی ساتھ دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایلی اپنے کام میں بیزی ہوتی ہے اور ایڈم ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا ماما آپ کا کام کرنے میں اور جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اسے وہاں پر بڑے ایڈم کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں اور اسی لئے وہ آ کر اپنی مدر سے گلی ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں تب یہ سن کر ایلی بہت کوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اس کے بعد میں فیوچر میں بڑا ایڈم دکھایا جاتا ہے جو کہ اس ٹائم ایک بورنگ پائلٹ کی کلاس میں ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر لورا آتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ یہ کلاس تو بہت بور ہے اس کی وجہ سے مجھے تو کافی نیت آ رہی ہے تب یہ سن کر لورا کو کافی فنی لگتا ہے اور وہ ہسنے لگتی ہے یہاں پر ایڈم اور لورا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش ہوتے ہیں تب ایڈم لورا سے اس کی سٹیڈی کی بارے میں پوچھتا ہے اور وہ اپنے سبجیکٹس کی بارے میں بتانے لگتی ہے تب یہ سن کر ایڈم کہتا ہے اوہ گوڑ تم تو غلط کلاس میں آ گئی ہو تب یہ سن کر لورا پیپر چیک کرتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچ میں وہ تو غلط کلاس میں آ گئی ہے اسی لئے وہ وہاں سے نکلنے لگتی ہے تب ایڈم اسے کہتا ہے کہ رکو میں بھی تمہارے ساتھ آنگا اس کی بعد وہ دونوں ایک ساتھ اس کلاس سے نکلتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اس مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے thank you for watching